نمشکر دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو پیٹ میں درد اینٹھن یا آنتوں میں مروڑ کی سمسیاں ہونے کے پیچھے کئی قارن جمعہ دار ہوتے ہیں تو چلیے سمیں نہ گواتے ہوئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیٹ میں درد اینٹھن یا آنتوں میں مروڑ آنے کے سب سے بڑے قارن کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا قارن ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ آپ کی پیٹ کی مانس پیشیوں کا تھک جانا جو کی ضرورت سے زیادہ کام کاج کرنے سے یا پھر ایکسرسائز یا ورک آؤٹ کرنے کے قارن ہو سکتا ہے یا کوئی آپ پیسہ کام کر لیتے ہیں جس سے کی آپ کے پیٹ کی مانس پیشیوں پر آنتوں پر جور پڑے تو ایسے میں پیٹ میں درد اینٹھن یا مروڑ آنے کے سمسیاں آ سکتی ہے دوستو اگلا قارن ہوتا ہے پیٹ میں درد اینٹھن ہونے کا یا مروڑ آنے کا وہ ہوتا ہے پیٹ میں گیس جو کی آپ کی خان پان کی عادتوں کے قارن آپ کو ہو سکتی ہے یا پھر بدحجمی کے قارن یا پھر پیٹ میں انفیکشن ہونے کے قارن آپ کو پیٹ میں درد مروڑ آنے کے ساتھ دست آنے کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے دوستو کئی قارن ہمیں چھوٹے لگتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے نہیں ہیں جیسے کی یادی آپ کے شریر میں پانی کی کمی ہے الیکٹرولیٹ کی کمی ہے یا پھر آپ کو پیٹ میں انفیکشن کے قارن دست یا اولٹی کی سمسیاں ہو رہی ہے تو ایسے میں شریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور پیٹ میں اینٹھن اور مروڑ کی سمسیاں آ جاتی ہے اگلا قارن ہوتا ہے پیٹ میں درد اینٹھن مروڑ آنے کا وہ ہوتا ہے قبج رہنا یادی آپ کو قبج کی سمسیاں رہ رہی ہے تو ایسے میں جو گیس ہے آپ کے پیٹ کے اندر ہی رہتی ہے اسے نکلنے کی جگہ نہیں ملتی کیونکہ آنتیں آپ کی بلوک ہو چکی ہوتی ہیں مل کے دورہ ایسے میں گیس ادھر ادھر جا کر کے آپ کو درد مروڑ کا احساس کرواتی رہتی ہے دوستو یہ وہ سب سے بڑے قارن ہوتے ہیں جس کے قارن آپ کو پیٹ میں درد اینٹھن آنت میں مروڑ آنے کی سمسیاں یا شکایت ہو جاتی ہے تو یادی علاج کی بات کریں تو آپ کی سمسیاں یادی بہت ادھر گھمبیر ہے تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے عام طور پر یادی آپ کے پیٹ میں انفیکشن ہے تو ڈاکٹر انفیکشن کم کرنے والی دوا دیتا ہے یا ختم کرنے والی دوا دیتا ہے یعنی کی انٹیپائٹک دوا دیتا ہے اس کے علاوہ یادی درد مروڑ بہت ادھک ہیں تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو انٹی سپاس موڈک دوا دیتا ہے جس کے قارن مروڑ آنا یا پیٹ میں درد اور اینٹھن کی سمسیاں دور ہو جاتی ہے قبج کی سمسیاں کے قارن یادی آپ پریشان ہیں گیس بن رہی ہے نکل نہیں پا رہی اس کے قارن پیٹ میں درد اور اینٹھن کی سمسیاں آگئی ہے تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو قبج دور کرنے والی دوا یعنی کی لیکزیٹیو دوائیاں دیتا ہے تو قارن کے آدھار پر ہی آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے لیکن یادی بات اگر گھریلو اپائیوں کی کریں پیٹ میں درد اینٹھن اور آنٹ میں مروڑ کی سمسیاں ہے یا درد کی سمسیاں ہے تو اس کے گھریلو علاج کی بات کریں تو آپ کو ایسی چیزوں کا سیون کرنے کی سلا ہم دیں گے جس میں کی انٹی سپازموڈک پروپرٹیز یعنی کی گن پائے جاتے ہو جو کی آپ کے پیٹ کی اینٹھن مروڑ کی سمسیاں کو کم کرنے کی شمتہ رکھتے ہو دوستو پیٹ میں مروڑ اینٹھن اور آنٹ میں یادی درد کی سمسیاں آ گئی ہے اور کسی قارن وش آپ دوا نہیں لے سکتے تو ایسے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا جس طرح سے کہ شریر میں دست الٹی لگنے کے قارن یا ہونے کے قارن آپ کو پیٹ میں اینٹھن کی سمسیاں یا آنٹ میں مروڑ کی سمسیاں آ سکتی ہے تو ایسے میں شریر میں آپ پانی کی کمینہ ہونے دیں اسی پرکار پانی کے ساتھ الیکٹرولائٹ بھی ضروری ہوتے ہیں پیٹ میں اینٹھن اور مروڑ کو روکنے کے لیے تو ایسے میں آپ میڈیکل سٹور سے ری ہائیڈریشن پاودر خرید سکتے ہیں جس سے کی آپ کے شریر کو الیکٹرولائٹ ملیں گے اس پاودر کو پانی میں گھول کر پینا ہوتا ہے ایسے میں آپ کے شریر سے پانی جو نکل گیا ہے الیکٹرولائٹ جو دور ہو گئے ہیں ان کو پھر سے پانے میں مدد ملے گی اور آپ کی جو سمسیاں آ رہی ہے اس میں آپ کو کافی راحت ملے گی یدی پانی پینے کا منناک کر رہا ہو ایسے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹ گھٹ کر کے پانی پیتے رہنا چاہیے تو سب سے پہلے کارن کا علاج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو پانی سمیں سمیں پر پیتے رہنا چاہیے پانی میں الیکٹرول یا او آر ایس پاوڈر کھول کر آپ پیئیں تاکہ شریر میں پانی کے ساتھ ساتھ الیکٹرولائٹ کی کمی دور ہوتی جائے اور آپ کی سمسیاں جو پیٹ میں درد مروڑ انٹن کی سمسیاں ہے وہے دور ہو سکے دوستو ایسے میں آپ کو ناریل پانی کی ہیلپ لینی چاہیے مدد لینی چاہیے ناریل پانی میں پانی تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں ضروری الیکٹرولائٹ بھی ہوتے ہیں جو کی آپ کو درد مروڑ انٹن کی سمسیاں سے جلد چھوٹکارہ دلانے میں مدد کرتے ہیں تو ہو سکے تو ناریل پانی آپ پیئیں یادی پانی پیتے ہیں تو بہت اچھا ہے یادی پانی پینے میں آپ کا جیم اچھلاتا ہے یا پانی پینے کا من نہیں کر رہا پیٹ میں درد مروڑ یا کسی انہی قرن سے تو ایسے میں ناریل پانی ایک اچھا جار ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لئے دوستو پیٹ میں درد مروڑ انٹن کی سمسیاں کسی بھی قرن سے ہو چاہے وہ گیس دست الٹی یا انیہ کسی قرن سے ہو پیٹ میں انفیکشن کے قرن تو پیٹ میں درد مروڑ انٹن کو ختم کرنے کا رامبان اپچار ہوتا ہے اجوائن کا پریوک کرنا یہی قرن ہے کہ چھوٹے بچے جب روتے ہیں پیٹ درد کے قرن تو ان کو اجوائن کا پانی دیا جاتا ہے ایسے میں آپ دو کپ پانی کے اندر ایک چمچ اجوائن ڈالیے اور اس پانی کو تب تک اپالیں جب تک کی پانی کی ماترہ آدھی نہ رہ جائے اس پانی میں تھوڑا سا نمبو کا رس اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر کے آپ اس پانی کا یا اس اجوائن کے پانی کا سیون کریں ایسا کریں گے تو آپ کو تورنت درد مروڑ انٹن کی سمسیاں سے چھوٹکارہ مل جائے گا دوستو آپ کو جوسر یا گرائنڈر کے اندر پیاج کو پیس لینا ہے اور اس پیاج کو چھننی کے دوارا چھان لینا ہے تاکہ آپ کو لگ بگ آدھی کٹوری پیاج کا رس پرابت ہو جائے اس پیاج کے رس کے اندر آدھی جو کٹوری پیاج کا رس آپ نے اکھٹا کیا ہے اس میں ایک دو چھوٹکی کالا نمک ڈالیے اور اس گھول کو اس مشرن کو آپ پی لیں ایسا کرنے سے آپ کو تورنت پیٹ میں درد، اینٹن، مروڑ کی سمسیہ سے چھوٹکارہ مل جائے گا اس کا قرن یہ ہے کہ پیاج اور کالا نمک دونوں میں انٹی سپازموڈک گن پائے جاتے ہیں جو کی پیٹ میں درد، مروڑ، اینٹن کی سمسیہ کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں دوستو یدی آپ کے پاس اینو نہیں ہے اور آپ کو ایسی ڈیٹی پیٹ میں درد، گیس کی سمسیہ بہت تنگ کر رہی ہے اور اس سمیں یدی کوئی میڈیکل سٹور یا ڈاکٹر اپلب نہیں ہے آپ کے پاس اور پیٹ میں آپ کو ایسی ڈیٹی یا بدحجمی کے قارن پیٹ میں گیس، درد، مروڑ آ رہے ہیں تو ایسے میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا کھانے کا میٹھا سوڈا ہوتا ہے اسے ایک گلاس پانی کے اندر گھول کر پی جائیں آپ کو بدحجمی، ایسی ڈیٹی، گیس کی سمسیہ سے تورنت رہت ملے گی یدی ضرورت سے زیادہ کھاڑے ہونے کے قارن یا لیٹے رہنے کے قارن یا ورک آؤٹ یا جم کرنے کے قارن یا کسی پرکار کا کوئی کاریہ کرنے کے قارن آپ کے پیٹ میں جو ماں سپیشیاں ہیں ان میں درد اور انٹھن ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ کو گرم گنگنے سرسوں یا ناریل کے تیل یا دیسی گھی سے اپنے پیٹ کے مسل کی جو مالش کسی سے کروا لینی چاہیے تھوڑی دیر ایسا کرنے سے آپ کو پیٹ کی جو ماں سپیشیاں ہیں ان کے درد یا انٹھن کی سمسیاں ہونے سے آپ کو کافی رہت ملے گی دوستو پیٹ میں درد ہے مروڑ ہے آنتوں میں آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ کو ایک چمچ ادرک پیسٹ کو دو کپ پانی کے ساتھ اُبالنا ہے اور تب تک اُبالنا ہے جب تک کی پانی کی ماترہ ایک کپ نہ رہ جائے انت میں اس میں تھوڑا سا نیمبو کا رس اور ایک چھٹکی کالا نمک ڈال کر کے اس ادرک کی چائے کو آپ کو پی لینا ہے ادرک کی یہ چائے آپ کے پیٹ میں درد مروڑ انٹھن کی سمسیاں کو ترنٹ ٹھیک کرنے کی شمطہ رکھتی ہے تو اس کا استعمال آپ ضرور کریں دوستو یدی پیٹ میں درد مروڑ انٹھن کی سمسیاں ہے تو آپ کو چلنا فٹنا کم کرنا چاہیے اور ایسے میں جتنا ہو سکے آرام کرنا چاہیے اور آرام بھی آپ کو اپنے لیفٹ کروٹ لیٹ کر کرنا چاہیے ایسا کرنے سے پیٹ کی مسلز ریلیکس ہوتی ہیں گیس ہے تو وہے دور ہو جاتی ہے ایسی ڈیٹی میں بھی راحت ملتی ہے آپ کو پیٹ درد مروڑ انٹھن سے بھی راحت ملتی ہے تو لیفٹ سائیڈ سونے کی آپ کوشش کریں یعنی کی بائیں طرف بائیں ہاتھ کی طرف سونے کی یا لیٹنے کی کوشش کریں یدی ان اپائیوں کے بعد بھی آپ کا درد مروڑ انٹھن کی سمسیاں جا نہیں رہی ہے تو آپ کو یہی سلاح ہے کہ ڈاکٹر سے جا کر آپ دوا لیں تو دوستو یہ تھی تھوڑی سی لیکن ضروری جانکاری جو کی ہمارے اننسارہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا وال